اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دال کے بارے میں اگر آپ بھی مسور کی دال کھاتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نبازہ ہے جن کا ہم انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اور ان میں سے ایک نعمت دال بھی ہے اور جس دال کا ذکر ہم آپ سے کرنے جا رہی ہیں یہ دال دنیا کی سب سے پرانی اور قدیم ترین دال ہے اس کا نام ہے مسور کی دال جسے ملکہ مسور بھی کہتے ہیں اور یہ بات آپ کو حیرت میں ڈال دے گی کہ اس دال کا ذکر ستر انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے تو اب آپ مسور کی دال کھانے سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں دوستو مسور کی دال دنیا کی سب سے پرانی اور قدیم ترین دال ہے مصر اور یونان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے کھانے کے طور پر یہ دال آسمان سے اتری ہے یعنی اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے دعا کی تو یہ دال آسمان سے اتاری گئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر مصر چھوڑنے کی تلقین کی اور پھر یہ کافلہ مصر چھوڑ کر دوسرے عراقے میں چلا گیا اور پھر یہ سینہ کے ریگستان سے ہوتے ہوئے کنان ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے بتایا جاتا ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے کافلے کے پاس گزہ کا سامان بہت کم رہ گیا تھا یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس بہت کم رہ گئی تھیں کیونکہ وہ لوگ جس ریگستان میں تھے نہ وہاں پانی موجود تھا اور نہ کھانے کے لیے کوئی گزہ موجود تھی جب کھانا بہت ہی کم رہ گیا اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو گیا تو پوری قوم بھوک سے بیتاب ہو گئی اور جب بھوک حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی بس پھر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کے دروار میں پہنچنی تھی اور اللہ پاک نے اس پوری قوم پر من و سلوہ اتارا یہ وہ پاک آسمانی کھانا ہے جو اللہ پاک نے نعمت بنا کر بنی اسرائیل کو عطا کیا اور اس آسمانی پاک کھانے میں مسور کی دال بھی موجود تھی مسور کی دال وہ پاکی ذا گزہ ہے جو اللہ پاک نے نعمت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کی دوستو نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کئی مقامات پر اس دال کا ذکر ہوا ہے اور ساتھ ساتھ توریت مقدس میں بھی اس دال کا ذکر ملتا ہے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسور کی دال کو کھاؤ کیونکہ اس کی تعریف ستر انبیاء علیہ السلام کی زبان پر رہی ہے مسور کی دال کو اتنی اہمیت حاصل ہے اور یہ اتنی مشہور دال ہے کہ اللہ تعالی نے نہ صرف من و سلوہ بنا کر آسمان سے زمین پر اتارا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ مرگوب یعنی پسندیدہ گزہ بھی رہی ہے دوستو جب انبیاء علیہ السلام نے اس دال کو اتنی اہمیت دی ہے اور ان کو یہ دال اتنی پسند ہے اور ان نبیوں میں کون سے نبی ہیں یہ بھی سنیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام بھی شامل ہیں تو مسور کی دال میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اور کرش میں چھپے ہوئے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند اور بہترین ہیں دوستو اب ہم مسور کی دال کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں آخر کیوں انبیاء علیہ السلام کو یہ دال بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اس کا کیوں اتنا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے مسور کی دال میں جو سب سے بہترین خصوصیات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آئرن کا خجانہ اس میں موجود ہے اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے اور ایسے بیٹامینز اور مرنلز پائی جاتی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اس دال میں کیلسٹرول کو ختم کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے تو وہ لوگ جن کا کیلسٹرول لیول بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس دال کو اپنی گزام میں ضرور شامل کریں اور اپنے روٹین ویشز اسے شامل کر لیں کناڈا میں حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں مسور کی دال کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے خون میں اضافہ کرتی ہے جن کو خون کی کمی ہے ان لوگوں کے لیے یہ دال بہت زیادہ فائدے مند ہے انہیں اس دال کو زیادہ مقدار میں کھانا چاہیے پرینگنینٹ اورتوں کے لیے بھی یہ دال بہت زیادہ فائدے مند ہے پرینگنینٹ کے دوران اس دال کا سوب بنا کر آپ بہت زیادہ پیئیں کیونکہ یہ آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے فالج یا لکبہ جیسی بیماریوں کو بھی یہ دال جو ہے وہ دور کرتی ہے اور اس میں بہت آرام دیتی ہے اور ہماری جلد یعنی اسکن کے لیے یہ بہت ہی بہترین ٹونک ہے اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ رف ہے اسموت نہیں ہے اور آپ اپنی جلد کو چمکیلہ کرنا چاہتے ہیں اپنے چہرے کو گورا کرنا چاہتے ہیں چمکانا چاہتے ہیں تو اس دال میں گھی اور دودھ ملا کر اپنی اسکن پر لگائیے آپ کی اسکن پر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ چمک آ جائے گی خوبصورت ہو جائے گا میگنیشیم کی کمی سے ہمارے جسم میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس دال میں میگنیشیم کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے اور بزن کم کرنے کے لیے آپ اس دال کا روزانہ استعمال شروع کر دیں دل کی بیماری کے لیے تو یہ دال بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہی پر یہ ہماری سوچوں کو بھی اچھا کرتی ہے جی ہاں بہت ساری ایسی گزائیں ہیں جو ہماری روحانی طاقت کو بڑھاتی ہیں اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اس کا استعمال کر رہی ہیں تو یقیناً اس دال میں روحانی طاقت بھی بڑھتی ہوگی ہمارے دل سے یہ بس بسوں کو شیطانی خیالات کو باہر نکالتی ہے دوستو آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی آپ کو یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ